السلام علیکم میں یال فرینز کیسے ہیں آپ سب کیا حال چال ہے آپ کا ویلکم بیک ویڈا نیو ویلوگ اور یہ جو ویلوگ ہے یہ فرائیڈے کا ویلوگ ہے اور فرائیڈے کو بیٹے کو سکول بیجنے کے لیے اس کا لنچ بوکس پریپیئر کر رہی تھی اور فرائیڈے کو سکول میں نے لازم بیجا کیونکہ منڈے کو میں نے چھٹی کروا لی تھی اس وجہ سے کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں فرائیڈے کو لازم بیجوں گی نہیں بیجتی تو کیونکہ فرائیڈے میں صرف دو پیڈیرز ہوتے ہیں اور وہ بھی کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے شارجہ میں جو ہے وہ تو فرائیڈے کو بھی اوف ہوتا ہے بچوں کا لیکن یہاں اجمان میں ایسا نہیں ہے اجمان کے سکول میں فرائیڈے اوف نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں بیج دیتی کیونکہ نہیں بیجتی کیونکہ صرف دو پیڈیرز ہوتے ہیں اور وہ بھی کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے تو موسم کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ان کا فلو ان کا فیور یہ سب کچھ تو کبھی کبھی میں نہیں بیشتی میں کہتی چلو ریسٹ کر لے بیٹا بیٹا چلا گیا تھا سکول میں اور ابھی میں بنانے لگی تھی ناشتہ اور ناشتہ میں بنانے لگی تھی اپنے لیے اور ہزبن کے لیے ہزبن کو بھی سیم سیم ناشتہ بنا کے دے دوں گی اور پھر اپنے لیے بناؤں گی اور آپ سب بتائیں آپ سب کیسے ہیں کیا ہو رہا ہے کیسا آپ کا سردیوں کا سیزن چل رہا ہے اور کس کس لیڈی نے نیو کپڑے بنائے ہیں سردیوں میں اور کس نے نہیں بنائے یہاں پہ تو مطلب سردیاں نہ ہونے کے برابری ہوتی ہیں اور کوئی اتے زیادہ کپڑے نہیں بنائے جاتے لیکن پاکستان میں تو ہر سیزن میں مست ہے پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری جو خواتین ہیں ان کا سب سے بڑا شگل اور ان کی سب سے بڑی مصروفیت جو ہے نا وہ کپڑے بنانا ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے اگر میں آپ کو اپنی سٹوری بتاؤنا کپڑ ہوگی تو آپ حیران ہو جائیں گے حیران ہونے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں جو جو لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں پلیس لازم سبسکرائب کیا کریں اگر میں آپ کے ساتھ ایک پکچر شیئر کروں تو میں آپ کو دکھاؤں گی 93% لوگ ایسے ہیں ہنڈر میں سے جو میرا ویلوگ دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو یہ بہت بری بات ہے جو لوگ دیکھتا ہے سبسکرائب بھی کیا کریں سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ناشتہ بن رہا تھا ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میرے آج کے ٹاسک کیا ہے آج جو ہے نا وہ ویک کا جو لازٹ ہوتا ہے نا تب کپڑوں کی باری ہوتی ہے کچھ دونے والے ہیں کچھ کو میں نے سوک کر کے رکھنا ہے آئیرن کرنے کے لئے اور کچھ سنبھالنے والے ہیں اور یہاں پہ ناشتہ بن گیا تھا یہ ناشتہ جو ہے نا وہ بہت مزیدار بندہ ہی ہے یہ فنگر رول ہیں اور یہ ساتھ میں ہے جی میری دھوائی میڈیسن جو کہ ہر سیزن میں کھاتی ہی رہنا پڑتی ہے ایکچولی کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے کبھی سٹمک کا پرابلم کبھی فیور اور کبھی تھروڈ پین وغیرہ وغیرہ کیونکہ جب آئیان کا سکول سٹارٹ ہو جاتا ہے تو تقریباً وہ دو ہفتے تو ٹھیک رہتا ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ اسے بھی سٹارٹ ہوا رہتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر مجھے بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سکول جانے والے بچوں کی ماں کبھی نہیں یہی حال ہوتا ہے وہ اس چیز کو انڈریسٹرین کر سکتی ہیں کیونکہ سکول میں اتنے بچے ہوتے ہیں تو بچے نہ بیمار ہوتے رہتے ہیں پھر اس کی وجہ سے مائیں بھی ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ میں دکھا رہی تھی اپنا ہاتھ یہ اتنا زیادہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن یہ فل سویل ہوا ہوا تھا اور یہاں نشان پڑ گیا تھا کیونکہ بلڈ لیا تھا انہوں نے میرا دیکھنے کے لیے کہ میرے سٹمک میں انفیکشن ہے کیا ہے تو یہ تھی میری میڈیسن اور وہ ختم ہو گئی تھی پھر میں نے دوبارہ منگوائی اور میڈیسن کھا کے ناشتہ کر کے میں تھوڑی دیر کے لیے نہ سو جاتی ہوں ٹو آورز کے لیے میں سو جاتی ہوں کیونکہ میں رات میں اتنی زیادہ نیند نہیں لے سکتی میں بہت مشکل سے بارہ بجے سوتی ہوں دس بجے سونے والی میں بندی بلکل بھی نہیں ہوں بیٹا ماشاءاللہ سے نائنو کلوگ پہ سو جاتا ہے کبھی ٹینو کلوگ بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں جو ہوں وہ بارہ بجے سے پہلے بلکل بھی نہیں سو سکتی تو فائفو کلوگ پہ میں اٹھ جاتی ہوں اور آج کل جو ہے وہ میں نے جم جو ہے وہ جانا ختم کیا ہوا ہے جم کیوں جانا ختم کیا ہوا ہے وہ میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گی اور بس اپنا جو پاور نیپ تھا وہ لے کے میں اٹھ گئی اور اس کے بعد جی گھر کے ٹاسک جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئے ڈیلی بیسیز پہ ٹاسک ہوتے ہیں گھر کے کہ آج یہ کرنا ہے آج وہ کرنا ہے تو آج نا یہ میں دیوار ساف کر رہی تھی اس دیوار پہ میں نے پکچر لگائی ہوئی تھی بڑی پیاری سی پکچر ایک لگائی ہوئی تھی اور اس کا وڈ جو ہے وہ اس موسم میں نا اتنا خراب ہو گیا کہ اس نے دیوار کو بھی خراب کر دیا تھا اچھا آپ اگر میرا ویلوگ دیکھتی ہیں تو مجھے لازم بتائیے گا کہ اس موسم میں کس کس کے رومز میں جو ہے نا وہ اس طرح کا کچھ فنگس وغیرہ یا سوگی سوگی ہو جاتا ہے یا پتہ نہیں ایڈیے کا یا بلڈنگز کا ڈیفرنس ہے میرے گھر میں اس موسم میں تھوڑا سوگی سوگی ہر چیز ہو جاتی ہے کیونکہ شاید میرے اس گھر میں دوپ اتنی زیادہ نہیں آتی تو پھر ہر وقت میں کلیننگ میں ہی لگی رہتی ہوں تو بس ابھی اس دیوار کو میں صاف کر رہی تھی اتنے ڈارک نشان نہیں تھے بس ایک ہی دفعہ مجھے ڈیٹول کا سپریے کرنے سے وہ نشان چلے گئے تھے اور صاف ہو گیا تھا تو بس ابھی میں نیچے آگی تھی اور اس وقت یہ دیکھیں میں نے اپنا فیس رویل کر دیا ہے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو میں میں نے اپنا فیس رویل کر دیا ہے جو کہ میں کبھی نہیں کروں گی اور نہ کرنے کی کوئی اتنی خاص ریزن نہیں ہے مجھے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے لیکن میں خود ہی نہیں چاہتی اور بس یہاں پہ میں کھڑی ہوگے نا اچھے طریقے سے 10-15 منر جو ہے وہ دوپ سیکتی ہوں یہ میرا مزٹر ٹکانا ہے اور یہاں پہ بہت اچھی اس وقت دوپ آ رہی ہوتی ہے یہ 3 اوک لوگ کا ٹائم ہے اور میں بیٹے کو پک کرنے کے لیے آئی ہوں اور اس وقت نا دوپ بہت اچھی نکلی ہوتی ہے اور میں بات لے کے نیچے آتی ہوں اور اس کے بعد پھر یہاں 10-15 منٹ کری ہوگے نا میں اچھی طرح سے دوپ سیکھ لیتی ہوں بہت اچھا ہوتا ہے ایک تو سر کو سکون ہو جاتا ہے اور بال بھی اچھی طرح ڈرائے ہو جاتے ہیں اب بھی میں نے رائٹنگ کرنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا کیونکہ ون ویک کے بعد میرے بیٹے کے ایکزیمز ہیں تو میرا بیٹا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے سی بی ایسی کر رہا ہے انڈین کیریو کے لیے میں سی بی ایسی کر رہا ہے اس کی سٹڈی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اور بس بچے ہر وقت نا برڈر نہیں رہتا بچوں کے اوپر سٹڈی کا تو بس اس کو تھوڑا پڑھانے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں یہ تقریباً سکس سو کلوک کا ٹائم تھا اور میں نے یہ نکالے تھے یہ کوئلکو کی میرے پاس لیگز پڑھی ہوئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ آج نا اس کا کچھ بنا لوں کیونکہ یہ کافی ٹائم سے پڑھی ہوئی تھی اور بس کچن میں آ جو نا تو پھر کچن کے چھوٹے چھوٹے سے ٹاسک ہوتے ہیں تو کڑی پڑھی ہوئی تھی ایک دن پہلے بنائی تھی کڑی جو ہے وہ ہمیشہ دو دن میں یوز کرتے ہیں ایک دن ہم اس کے سارے آئیس لے لیتے ہیں اور دوسرے دن اس کے سارے روٹیاں تو میں نے کھانا نہیں بنانا تھا آج میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کھانا بنانے کے لئے تو یہاں پہ آگے تھے ہزبن بھی تو ہزبن کو میں نے بولا کہ تھوڑا سا مجھے باہر جانا ہے اور ہاشم تک مجھے تھوڑا سا گروسری وغیرہ کی چیزیں لانی ہے اور ہزبن تھوڑا سا بھی آ جائے نا تھوڑا سا جلدی تو موکے کا فائدہ لازم اٹھانا چاہیے تو میں نے انہیں بولا چلے تھوڑا باہر جاتے ہیں تھوڑا باہر کا راؤنڈ لگا کے آتے ہیں کیونکہ پورا ویک ہم لوگ گرمی ہوتے ہیں اور ابھی جو ہے یہی ہوتا ہے کہ پورا ویک میں دل چاہتا ہے کہ چلو تھوڑا سا باہر نکل جائیں میں آج کل جو ہے وہ جم نہیں جا رہی میں کیوں نہیں جا رہی میں نیکسٹ آپ کو بتاتی ہوں آج کل جو ہے نا وہ میں مورننگ کے ٹائم ووک کر رہی ہوں مجھے ووک کرنے کا بھی بہت زیادہ فائد ہیں بہت بینیفیرز ہیں جم بھی نا آپ کنٹینینسلی کر کر کے تھوڑا فیڈ ڈپ ہو جاتے ہو چینج جو ہے وہ لازم ہماری لائف میں ہونا چاہیے تو تقریبا پچھلے سال سپتمبر کی میں جم کر رہی تھی تو ابھی میں نے سوچا تھوڑا چینج دیتے ہیں آج کل ویدر جو ہے نا وہ مورننگ کے ٹائم بہت اچھا جاتا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جم چھوڑ کے میں آج کل ووک کر رہی ہوں تو یہاں پر نا ہم لوگ آگئے تھے سفیر میں تو یہ سفیر ہے آم آ دو طرح کی دو سفیر ہیں ایک جرف میں اور ایک موائلہ سائیڈ میں ہے موائلہ نہیں پتا نہیں سیریہ کا مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو سفیر ہے نا یہاں پر سموسا چاٹ اور دہی پوری پانی پوری اور مزدکی ملتی ہے لیکن یہاں پر سفیر میں یہ چیزیں بنا کے دیتے ہیں لیکن صرف یہ برانچ ہے کہ یہاں پر یہ چیزیں بہت ہی زیادہ مزدکی ملتی ہیں ہم نے دو سے تین برانچز میں ٹرائے کیا ہے لیکن وہاں پر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اس کا ٹیسٹ ہے تو یہاں پر میں نے تو لی تھی دہی پوری اور ہزبین نے یہ لیا تھا اس کا نام گیا تھا مسالہ پتہ نہیں اس کا نام میرے زین سے سکپ ہو گیا ہزبین کو میں نہیں بولا تھا اور اب ہی وائس آور کرتے ہوئے میرے زین سے اس کا نام نکل گیا ہے آتا ہے تو بتاتی ہیں آپ کو اچھا اس کے بعد میں آگئی تھی ہاشم میں اور جو میرا ولوگ دیکھتے ہیں ان کو میں نے بہت دفعہ بولا ہے کہ ہاشم سے آپ دالے ٹرائے کیا کریں اولتو تو میں کیر فور سے ساری گروسری کرتی ہوں کیر فور کی گروسری اچھی ہے لیکن میں وہاں سے دالے وغیرہ کچھ بھی نہیں لیتی کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا دال ڈول ہو جانا دال اچھے طریقے سے گلنا اور پیٹ کو تکلیف دے دیتی ہیں دالیں کیر فور کی دالوں کا یہ حساب ہے تو دالیں اور مسالے سارے میں نیسٹوں سے لیتی ہوں اوہا شم سے لیتی ہوں اچھا اس کے بعد ہم لوگ گرہ آگئے تھے ہم لوگ لے کر آئے تھے روٹیاں تندور کی اس کے ساتھ کھانے کے لیے کڑی کے ساتھ کھانے کے لیے اور آنکہ میں نے نیچٹ فجیتہ رائز یہ اتنے زیادہ ٹیسٹی بنے تھے جیس طرح ہم اپنا پلاو وغیرہ بناتے ہیں سیم ویسی ہی ریسپی ہے تو جی یہ بنایا تھے نیکسٹ ڈے لنچ کے لیے اور لنچ میں ہم لوگ بھی کھا لیں گے ہزبین کو بھی دے دوں گی تو بس آج کا ویلوگ تھا یہ ہی تک آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر میرا ویلوگ تھوڑا سا بھی آپ کو پسند آتا ہے تو اپنی محبت دکھانا بلکل بھی نہ بھولا کریں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھتی ہوں کیونکہ آپ سب میرے جو ہیں وہ فرینڈ ہیں ٹھیک ہے اور اچھے اچھے فرینڈ بننے کے لیے اور اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے لازم میرے ساتھ جڑیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں آپ کے لیے اللہ حافظ